اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم زمینی وسائل میں سے جنگلات کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلات ہوتے کیا ہیں ایک ہی جگہ پر کسرت سے پائے جانے والے درختوں کو جنگل کہتے ہیں اور جب بہت سارے جنگل کٹھے ہوں تو ان کو جنگل کی جمع جنگلات ہوتا ہے درختوں سے لکڑی حاصل ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پھر لکڑی سے ہم کیا کیا چیزیں بناتے ہیں لکڑی سے کھیلوں کا سامان دروازے کھڑکیوں اور فرد نیچر تیار کیا جاتا ہے جیسے بیٹھ ہاکی لکڑی اندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اسے کھانا پکایا جاتا ہے اور درختوں کی لکڑی سے کاغذ اور ماچس وغیرہ بنتے ہیں اور اس کے بعد جنگلات جانوروں پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہیں یہ موسم کو خوشگوار بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں لکڑی سے مختلف فائدے حاصل کرنے کے لیے جنگلات کو بلا ضرورت کٹا جا رہا ہے نیس جنگلات میں لگنے والی آگ سے بھی درخت کم ہو جاتے ہیں اس سے جنگلی جانور کیڑے مکوڑے اور پرندے بھے گھر ہو جاتے ہیں جنگلات کی کمی سے قدرتی محول خراب ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ درختوں کو بلا وجہ نہ کٹیں کیونکہ بلا وجہ کٹنے سے درخت کم ہو جائیں گے درختوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں جنگلات کو آگ لگنے سے محفوظ رکھا جائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جنگلات کو بچانے کی لکڑی کو جلانے کی بجائے گیس اور مٹی کا تیل استعمال کیا جائے تو پیارے بچوں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن جیب میں سورہ رحمان میں کہتا ہے اتارے اور درخت سجدہ ریز ہیں تو انسان جو ہے وہ اللہ کو تو مانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مانے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتا ہے فَبِعَيَيَا عَلَىٰ عَبِّكُمَاتُكَ زِبَانُ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تو کیسے زمین میں سے مختلف طرح کے درخت نکلتے ہیں ہمیں ان سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب بھیجی ہے اس کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں رب سے محبت کریں نفرت اور پچھتاوے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو تو آئیں اپنے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شجرکاری کا مطلب ہے درخت لگانا درخت کاٹنا یا فحال اتارنا اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور خود سے اس کا جواب لکھیں پھر آگے چلیں تو ہمیں پتہ ہے کہ شجر درخت کو کہتے ہیں اور شجرکاری کا مطلب ہے درخت لگانا تو آج سب آپ گھر جا کے ایک گملے میں اپنا ایک ایک پودا لگائیں اندھن کے لیے لکڑی حاصل کی جاتی ہے مشینوں سے مادمیات سے جنگلات سے یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں خود سے اس کا جواب سوچیں اور پھر ہم آپ آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اندھن کے لیے جو ہے لکڑی حاصل کی جاتی ہے جنگلات سے ہمیں بلا وجہ جو ہے وہ لکڑی کو نہیں کاٹنا چاہیے اگلا سوال ہے دریاؤں اور جھیلوں میں پانی کی کمی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کون چیز پانی کی کمی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں شاباش یہاں پہ روکیں ویڈیو اپنے سوال کا جواب دیں تو پانی کے جانور جو ہیں وہ پانی کی کمی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ فرنیچر تیار کیا جاتا ہے لکڑی سے گیس سے یا ربر سے اس پہ کون سا سوال درست ہے شاباش یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے اس کا جواب سوچیں اور پھر آگے چلیں تو فرنیچر حاصل کیا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے لکڑی سے شاباش ویری گوڈ اب اگلے کچھ سوالات ہیں جملے ہیں جن کے درست جملے کے سامنے آپ نے رائٹ اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگانا ہے جیسے یہ ایک جملہ ہے جنگلات سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں آپ کے خیال میں یہ درست ہے یا غلط ہے شاباش اس کے عرصات ہم ٹک کا نشان لگائیں گے جنگلات سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں یہ بلکل درست جواب ہے اس کے بعد اگلے سوال ہے جنگلات موسم کو خوشگوار بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب پہاڑوں پہ جائیں جنگلات ہوتے ہیں وہاں کتنا اچھا موسم ہوتا ہے تو جنگلات موسم کو خوشگوار بناتے ہیں شاباش یہ بلکل درست جواب ہے پانی کے بغیر جاندار زندہ رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر تو کوئی بھی جاندار نہیں زندہ رہ سکتا سب چرین پرنٹ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جملہ غلط ہے اس کے اوپر ہم کروس لگائیں گے پانی کے بغیر جاندار زندہ نہیں رہ سکتے پانی کو ضائع کرنے سے فائدہ ہوتا ہے یہ کیسا سوال ہے بھی یہ تو بلکل غلط ہے شاباش پانی کو ضائع کرنے سے تو نقصان ہوتا ہے فائدہ تو نہیں ہوتا تو یہ جملہ غلط ہے اگلا جملہ ہے ہمیں بہت زیادہ درخت کٹنے چاہیے اگر ہم نے درخت کٹ دیئے تو جنگلات کے فائدے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ ہمیں کم سے کم درخت کٹنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے اب یہ کالم الف ہے اور کالم بے ہے کچھ کالم الف میں آدھے جملے لکھیں ان کے آگے ان کو صحیح جملوں کو ملائیں تو یہاں پہ آپ روکیں خود سے جملوں کو ملائیں دونوں کالم کے پھر آگے جواب دیکھیں تو درخت انسان کے بہترین دوست ہیں جنگلات ہمیں لکڑی اور آکسجن مہیا کرتے ہیں جنگلات آدھی اور طفان کی شدت کو کم کرتے ہیں اسی طرح یہ ہے خالی جگہ پور کریں یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں خود سے خالی جگہ پور کریں کیونکہ اگلی سلائیڈ میں اس کا جواب ہے تو سٹاپ ویڈیو ہے تو یہ ہے کہ درختوں کاغذ اور مارچس بنتے ہیں نل خراب نل کے کوئی ٹھیک کرنا چاہیے اور دھنے کے بعد موٹر فورن بند کر دیں چاہیے تو جنگلات اصل میں ہمارے پھیکڑوں کی طرح ہیں ہمیں آکسجن مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ درخت جو ہیں جنگلات جو ہیں وہ زمین کے کٹاؤں کو روکتے ہیں کہہ سالی سے بچاتے ہیں ان کے ہونے کی وجہ سے سلاب نہیں آتے اور مٹی کی ذرخیزی کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ جنگلات کے بہت سارے فائدے ہیں کہ یہ آکسجن پروڈیوس کرتے ہیں اور کاربن ڈائیک سائٹ کو کنزیوم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ایرائگولیٹری ان کا فائدہ ہے اور پھر ان کے کچھ اور بھی فائدے ہیں کہ جیسے ان سے ترہ ترہ کے چرن پرند ہوتے ہیں ہمیں شہد حاصل ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ ایسے فائدے ہیں جو ہمیں زیادہ زیادہ جنگلات اکانے چاہیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو سبق بھی سمجھ آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا